کہ آپ لوگ اس آزادی کے دن یہاں جمع ہوئیں اپنے گل تر ایک پبلک ہولیڈے بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک ہولیڈے جو ہے نا اس دن کو خوشی کے ساتھ منا لیں گے لیے تو اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ آپ ہم یہاں سب اکھٹے ہوں سارے سینیز اور اس دن کو ہم ہر سال انشاءاللہ اس طرح ملائیں گے کافی عرصے سے ہم پلان کر رہے تھے کہ کس جگہ اس دن کو سیلیبریٹ کیا جے اور پہ ہمارے دن میں آئے کہ آئیے چل دیگر روڈ سے اچھی جگہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے اور ماشاءاللہ جو ایڈمنسٹریشن کی ٹیم نے اور مارکٹنگ کی ٹیم نے اور باقی ٹیم نے کام کیا ہے وہ کل ماشاءاللہ پورے کراچی کو نظر آ رہا تھا اور آج یہ جو ہمارا جشن اعدادی ہے اس دن کی مناسبت سے ہم نے یہ بھی سوچا کہ جو ایک ہم سب کا مشن ہے اسلامی بنک اسلامی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں بلکہ تمام اسلامی کلیم سے جو کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے معاشی نظام کو ربا سے اور سوچ سے آزادی دلانی تو یہ بہت مناسب دن تھا اس اہد کو مختہ کرنے کے لیے ریمائنڈ کرانے کے لیے اپنے آپ کو یہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اپنے معاشی نظام کو اپنی سوسائیٹی کو سوچ سے بچانا ہے اور ایک کافی عرصے ہم نے اس چیز کے اوپر کام کیا ہم کے ون لائن سٹریٹیجی یا سوبارہ میں چاہیے اور اس پیوپر بہت سارا سوچ اور بچان اور اس کے بعد بھی مح پر سال اینتھم کانی کو ساری بھی اس کے ادارے پنجن جو shotgun مگر میں سمجھتا ہوں یہ رروح اس کے پرسنل مشین ہے اس کا پرسنل ویژیپ ہنا چاہیے جو ہے کہ میں انسانیت کو ربا سے بچا رہا ہوں اس ورڈ کو ہم چاہتے ہیں ہر بندہ اون کرے چاہے وہ ہمارا رائیڈر ہو، ٹی بوائی ہو، جنرٹوریل ستاپ ہو یا ہمارا چین ایڈرکٹی ہو یہ ہمارے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو اون کریں گے جتنا ہم اون کریں گے اتنے ہمارے کولیگز اون کریں گے جتنا ہم اس پہ پیشنیٹ ہوں گے اتنے وہ پیشنیٹ ہوں گے اور اگر ہم اس میں آر محسوس کریں گے نہیں کیونکہ میں تو سینئر ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ سٹیٹمنٹ دینے کی یہ تو چونئر کیا وہ دیں تو پھر وہ بھی اتنی ہی شرم محسوس کریں گے تو یہ ایک ہمیں آج اپنے آپ سے وعدہ کرنا پڑے گا احد کرنا پڑے گا کہ یہ جو مشن ہے ہم اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں اور میں تو اس بات پہ بلیف کرتا ہوں کہ یہ بارڈر لیس مشن ہے مطلب آپ چاہے اس ادارے میں ہو چاہے آپ اس ملک میں ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو یا کسی بھی ادارے میں ہو اسلامی بینکنگ کے لیے کام کریں اسلام کی فلاہ کے لیے کام کریں اسلامی معاشرے کی فلاہ کے لیے کام کریں اور اس کا اپنا ایک مشن اپنی زندگی کا بنا کے رکھیں پاکستان کا آج یوم آزادی ہے جو ایک بڑا اچھی clarity کہ اس کے اوپر کچھ کنیکشن بڑا ضروری ہے کہ آج اگر ہم یہ اہد کر رہے ہیں تو پاکستان بننے سے پہلے کیا اہد ہوئے تھے ہم سب یہ بات یاد کرتے ہیں کہ قائد اعظم کے جو فاؤنڈر کے اندر کا نام لکھا جاتا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناب کو ہم فاؤنڈر کرتے ہیں ہمیشہ آلہو بے شمار لوگی قربانی ہیں بے شمار اور لیڈران بھی تھے جو اس میں شامل تھے فاؤنڈر کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناب کا نام آتا ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناب نے مسلم لیگ جوائن کی تھی انیس سو تیرہ میں مسلمی اس سے بہت پہلے بل گئی انیس سو چار کے اندر قائد اعظم محمد علی جناب نے کانگریز جوائن کی اور ان کا یہ بلیف تھا کہ ایک یونائٹڈ انڈیا ہونا چاہیے ان کو یہ بلیف ہوا کہ مسلمانوں کے انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہے بٹ ابھی بھی پاکستان کا وجود کلیرلی کنسیم نہیں ہوا تھا اس کے بعد جا کے پاکستان کا وجود جو کہتے ہیں اقبال نے خدبہ علابات کے اندر جو فاغ دیکھا تھا وہ فاغ کہا جاتا ہے آئیٹنگ تھائی تھا وہ نائٹنگ تھائی کے اندر ایک سیپریٹ کنٹری کا کانسپ ضرور آیا تھا بٹ نام اسوں بھی نہیں تھا ہمارے پاس تو مشن جو ہوتا ہے یا ویجن جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اور جس بندے نے وہ خواب دیکھا تھا نائٹنگ تھائی ایٹھ میں ان کا وصال ہو گیا علامہ اقبال کا علامہ دکٹر علامہ محمد اقبال کا اور نائٹنگ تھائی ایٹھ تک ابھی پاکستان ریزولوشن نہیں پاس ہوا تھا جو مینارے پاکستان ہمارا بنا ہوئے تیہیس مارچ کا وہ نائٹنگ ہورٹی میں پاکستان ریزولوشن پاس ہوئے تو پاکستان کا فارمل کانسپ جس بندے نے وہ خواب دیکھا تھا اس کی وفاق کے بعد وہ فارمل کانسپ تھا تو اب اس پہ یہ بلیف کرنا پڑے گا کہ ویجن جو ہوتے ہیں وہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہیں اور ویجن جو ہوتے ہیں وہ نیور اینڈنگ ہوتے ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ نائٹنگ فورٹی میں جب خواب دیکھ لیا اور ریزولوشن ہو گیا اور نائٹنگ فورٹی سیون میں پاکستان من گیا تو مشن تو ہو گیا ختم کیونکہ آپ نے جہاں پہنچنا تھا فینش لائن تھی نا ایک ریز تھی فائنائٹ گین تھا فینش لائن پہ پہنچ گیا تو مشن ہو گیا ختم تو مشن تھا انلیمٹیڈ اس کے بعد تاہدی آدم نے جو ہمارے ایڈ میں بھی نگر آ رہے اور ان نے کہا there is no power that can undo there is no power on earth that can undo پاکستان تو مشن ایکچولی یہ ویجن پاکستان بنانا نہیں تھا پاکستان کو کامیاب مستحقم اور خوشحال ملک بنا رہا ہے اور وہ ایک انفائنائٹ مشن ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس دن پہ یہ مشن ختم ہو جائے گا اس دن پہ یہ ویجن کی اسٹریٹیجی ختم ہو جائے گی تو ختم کیا ہماری زندگی سے بڑے ہوگا ہمارا مقصر جب آپ اپنی زندگی کسی پرپس کیلئے گزارتے ہیں تو اپنی زندگی سے زیادہ بڑا پرپس ہونا چاہیے اکثر ہم اپنی زندگی بہت چھوٹے چھوٹے پرپس اس کیلئے گزار دیں پہلے ہمارا پرپس ہوتا ہے میٹرک پاس کر لینا اچھے نمتوں سے کیونکہ اس سے اچھے کالنج میں دافلہ ملنا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ میٹرک میں ایک گریڈ یا ایبن گریڈ نہیں آیا تو بس دنیا ختم ہے وہ آپ اچیف کر لیتے ہیں تو آپ کو بتا لگتا ہے کہ تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے کہ میں انجینئرنگ کالنج میں چلا جاؤں گا میں کسی اچھی یونیورسٹی میں چلا جاؤں گا میں میڈیسن میں چلا جاؤں گا اور اگر نمبر کام آگیا اور بی کام کرنا پڑ گیا جاتی پہ تو آپ نے کہا میری زندگی تو ہو گی تباہ تو وہ بھی یہ بہت چھوٹا تھا مشن ہوتا ہے اگلا آپ سٹ کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ کرنا اس کے بعد اگلا مشن ہوتا ہے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کرنا یہ سارے فائنائٹ پلین ہیں سب فتم ہوتا ہے اور انٹرسٹنگ ہی میں نے دیکھا ہے جب اچھی نوکری پہ مل جاتی ہے تو اس کے بعد اچھی لڑکی چاہیے ہوتی ہے یا اگر فیمل جنڈر ہے تو اس کے بعد زندگی جو ہے وہ آپ کی مقصد لیس ہو جاتا ہے اس زندگی کی کمپیرشن پقریباً ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسا کسی اینمل کی زندگی ہوتا ہے ابھی انسان کو نہ سوشل اینمل کے لیسے تو اس کی بھی فیملی ہوتی ہے اور دیڈ سیٹ وہ بھی شکار کر کے لیاتا ہے ہم بھی سما کے لیاتے ہیں بچوں کو بیگم کو فیڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ لے گا آپ کا مقصد کوئی ہے جب چودہ پندرہ سال کے تھے مقصد تھا اٹھارہ سال کی عمر میں مقصد تھا دیس سال کی عمر میں تھا پچیس سال تیس سال تک مقصد تھا اس کے بعد زندگی ہو جاتی ہے بے مقصد تو اپنا مقصد ڈھونگنا زندگی گزارنے کا پرپل اپ لائیو اگر اس کو آج بلیف کرنا شروع کر دینا ناکہ ہے کہ ایم سیونیٹی فرم روا تو یہ آپ کی لائیو سے بڑا پتہ ہے آپ اپنا لائیو ٹائم بھی انویسٹ کریں گے تو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے فنش لائن کرس کر دی بگوزیر نو فنش لائن دنی ہمیں چھ ساتھ عرب لوگ رہتے ہیں ان سب کو آپ نے روا سے یاد دیدے لائیں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم سیونیٹی فرم روا تو وہ ناکہ سیئیم مسلم پرم روا ہم نے ارگز یہ نہیں کہا کہ ہم صرف مسلمانوں کو سمیت سے بچا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم انسانوں کو بچا رہے ہیں قرآن کے در بھی بہت ساری چیزیں انسانوں کی بات ہوئی ہیں انسانیت کی بات ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں میں مومنین کی بات ہوئی ہیں تو دونوں باتیں الگ الگ اس کیس پہ ہم نے deliberately ہماریٹی کی بات کی تو اپنے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 1947 میں پاکستان بن گیا مقصد ختم نہیں ہوا ہم سب کا مقصد ہے اس کو ایک انتہائی خوشحال اور کامیاب بنانا اسی طرح ہماری زندگی کا اگلا مقصد یہ ہونا چاہیے سیونگ امیلٹی کھانٹر پاکستان اس کے ساتھ زندگی گزاری اگر ہم نے تو روز کام کرنا سمجھ میں آجائے گا باقی سارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اس کے نیچے باقی سارے اوبجیکٹس اس کے نیچے بینک سلامی کو ایک کامیاب دارہ بنانا ڈپوزٹ کے ٹارگٹ اخیف کرنا ٹارگٹ اخیف کرنا ٹکنالوجی ریفرائی سٹرکچر کو بہتر بنانا ڈیجیٹل بینک بنانا یہ سارے اس کے نیچے ہیں یہ کوئی بھی اس سے اوپر نہیں با اوپر یہ اور یہ سارے اسی وقت آپ کو ڈرائیو دے سکیں گے جب آپ اس پہ بلیف کرتے ہیں ورنہ آپ اس چکر بنیں گے تو میرا کام نہیں ہے تو دوسرے کا کام تو کام جو بھی ہو رہا ہے انسانیوں کو ربا سے بچانے کا وہ سب ہمارا کام ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کمپارٹمنٹ نہ بنائیں بلکہ ایک بینک کے بارے بھی سوچیں گے جو خاص طور پر اس وقت اس روم میں لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میک اور بریک کر سکتے ہیں میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ اس بینک میں کوئی سبہ سو اور ڈیڑھ سو لوگ ہیں جو اس بینک کی قسمت ڈسائیڈ کر سکتے ہیں کرتے تو میرا حال ہے اثر تین ہزار سات سو لوگ کام ہے میرا حال ہے نا اور ہر بندہ امپورٹنٹ ہے میں اس کی امپورٹنس کو انڈرمائن نہیں کرتا لیکن جو لیڈرشپ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ جو ایچو ایز ڈی سینئر مینجر اور ایڈیا مینجر اور ایڈیا مینجر اور ایڈیا مینجر اور ایڈیا کے لوگ یہ وہ لیڈرشپ ٹیم ہے جو اس بینک کی اس ادارے کی قسمت کو ڈیسائیڈ کریں گے اسی طرح اس ملک کی قسمت کو ڈیسائیڈ کرنے والے کچھ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو یا تو بیروکریسی میں ہوں گے یا سیبل سرفسز میں ہوں گے یا پولٹکس میں ہوں گے یا فورسز میں ہوں گے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو جتنی بڑی ذمہ داری آپ کو اللہ نے دی جتنا بڑا اردہ دیا ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری دی سو کہ اپنے اس وجہ سے میں بلیف کرتا ہوں کہ جو سو سے ٹیٹھ سا لوگ ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے بینک سلامی کی قسمت کو یہ کہاں جائے اور اگر ہم نے ایک کمپیرٹیو بینک کو دیکھنا ہی جو ہمارے اردگرد ہے اور جو اسی بلکی جو سو پیشن کے ساتھ نام کر رہا ہے بیزان بینک اس کی بھی قسمت کا فیصلہ انہی اوپر کے سو ڈیڑھ سو لوگ نے کیا ہے اور شروع میں تو ہوتے ہی سو ڈیڑھ سو لوگ تھے جس کو میں نے جوائن کیا تھا تو بینک کی سو ڈیڑھ سو لوگ کا ہوتا ہے لیکن آج بھی وہ سو دو سو ڈھائی سو لوگوں کے جو اس کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کمرے میں لوگ ہیں اور کھوڑے سے لوگ جو دوسری ریجنس کے اندر کے لوگے ان سب نے ملتے کرنا ہے تو آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے بچھتر میں اپنے یون اعزادی کے دینے کہ اب ہم نے اپنی زندگی اس مقصد کے ساتھ کرنا ہے انشاء اللہ